اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل اکی کریشنز کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں بہت ہی مزیدار سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی ایزی سی ریسپی اور فٹا فٹ سے بن جاتی ہے صرف تین سٹیپس ہیں اس میں ہماری جو ڈی لائٹ ہے وہ ریڈی ہو جائے گی تو آج ہم بنا رہے ہیں جی چوکلیٹ کافی ڈی لائٹ آج کی ریسپی کی سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کو چولے کے آگے جو نہ زیادہ کھڑا نہیں ہونا پڑے گا سب دو سے تین منٹ کا کام ہے چولے کا باقی ہم چولے کے بغیر بنائیں گے اس کو تو گرمیوں میں اس سے بیسٹ بات اور کیا ہو سکتی ہے تو چلنے جی ایسی بھی کرتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے ہم بنایں گے کافی سیرپ اس کے لئے ہمیں چاہیے پانی چینی اور کافی سب سے پہلے ہم اس پین میں ایڈ کر لیں گے ایک کپ فل بھر کے ہم نے اس میں پانی ایڈ کر لینا ہے اس کے بعد اس میں جائیں گے جی 3 ٹی سپون جو بھر کے چینی کے اور اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے 2.5 ٹی سپون کافی کے آپ کافی زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کافی کا ٹیسٹ نہیں چاہتے تو آپ 2 ٹی سپون بھی اس میں ایڈ کر لیں باقی ہاف ٹی سپون آپ ایڈ نہ کریں اب جس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو سٹوپ پر رکھیں گے اور سٹوپ پر رکھنے کے بعد ہم نے صرف اس کو ایک بوائل دلانا زیادہ ہم نے اس کو نہیں پکانا نہیں تو اس کا ٹیسٹ ہونا زیادہ وہ کڑبا والا ہو ج مکس کرنے کے بعد ہم اس کو ایک دفعہ پھر اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ کافی اور چینی اچھی سے ڈیزولو ہو جائے اور اب جو ہم نے بوائل دلانے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو ٹیسٹ کر لینا جب اچھی طرح سے مکس ہو جائے گے آپ نے اس کا وہ چیک کر لینا ہے مٹھاس وغیرہ اگر آپ کو کافی کا ٹیسٹ زیادہ آرہا اور آپ اتنا نہیں لانا چاہ رہے تو آپ نے چینی تھوڑا سی اور آئیٹ کر لینی ہے لیکن جو میں نے قوانٹیٹی بھی اس کو ٹیسٹ کر ل ہم نے بلکل پرفیکٹ ہے اب جس کو ایک بوائل آگے بس ہم نے اس کو پکانا بلکل نہیں ہے بوائل آئے اس کو ہم نے اٹھنڈا ہونے کے لیے اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے فرس ٹیپ جو ہمارا ہو گئے دن اب سیکنڈ سٹیپ کی باری ہے سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ایک کریم کا پیک لینا آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یا آپ میں نے آلپرز کر لیا ہے کریم کو آپ نے اوپن کر لینا اوپن کرنے کا طریقہ جو میں جو لاسٹ ریزر بنای تھا اس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے اوپن کرنا ہے اس طرح سے اوپن کریں گے تو آپ کی جو کریم کے اندر وہ جو پیک کے اندر کریم ہے نا وہ ایک دم سے ساری باہر آ جائے گی پیک کے ساتھ جو لگی رہ جاتی نا وہ نہیں لگی رہ گی تو اس طرح سے جو آپ نے کریم کو باہر نکال لینا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چینی اور اس کے اندر ہم نے کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا چینی جو ہے نا وہ میں نے تقریباً یہاں پر دیا تھی ٹی بل سپون بھر کے اب اس کو ا اپنے مکس کر لینا ہے اچھا یہاں پر یہ میرے سے مسٹیک ہو گئی چھوٹی سی کہ چینی جو ہے نا وہ آپ نے پی سی بھی لینی ہے مجھے یاد نہیں رہا میں نے دوسری چینی لے لیا اس سے ہوگا کچھ نہیں بس یہ ہوگا کہ مجھے زیادہ دیر اس کو بیٹ کرنا پڑا تھا وہ پاودر شگر ہو تو اس کو اتنی زیادہ دیر بیٹ نہیں کرنا پڑتا تو خیر آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے پرسٹ اور سیکنڈ سٹپ ہمارا ہو گیا ہے جی دن اب باری ہے لاسٹ ٹیپ کی تر سٹیپ یہ ہے کہ اب ہم نے ساری چیزوں کو جانا سرونگ دش میں جانا اسیمبل کر دینا ہے ہمیں چاہیے تھوڑے سے کے کرس کے کرس کو آپ نے پہلے جانا کافی سیرپ جو ہم نے بنایا تھا وہ تھنڈا ہو گیا ہوگا تو اس کے اندھر ہم نے ڈپ کرنا ہے اور پوری سرونگ دش میں جانا ہم نے اس کی نیچھے جانا فرس لیئر ساری اس طرح سے لگا دینا ہے جہاں در آپ نے ڈپ نہیں کرنا ہے تو کے کرس ٹوٹ جائیں گے تو بس آپ نے ڈپ کرتے اس کو نکال لینا ہے اب جو کری ہم نے بیٹ کی ہوئی ہے وہ جانا ہم اس کے اوپر پوری سپریٹ کر دیں گے آپ نے ایک ہی تفہہ جانا پوری کریم جانا وہ نہیں ڈال دینی تھوڑی تھوڑی کر کے ایڈ کریں جیسے میں کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کریں تو پھر دوبارہ سے تھوڑی سی اور ڈالیں آپ نے اس طرح نہ آہستہ سا کر کے کریم جانا اوپر سپریٹ کرنی اس طرح سے جانا اچھی طرح سے اوپر ساری آ جائے گی وہ ایک ہی تفہہ ڈال دیں گے پھر سمجھ نہیں آتی ہے کہاں پہ زیادہ تو کہاں پہ کام تو آپ نے ایمالی جنب اس کو اچھی طرح سے سپریٹ کر دیں کیونکہ آج کی جو ڈیلائٹ ہے وہ سنگل لیئر میں بن رہی ہے ویسے جو میں ڈیزرٹ اور ڈیلائٹ بناتی ہوں تو وہ دو لیئر میں منیمم میں بناتی ہوں تو لیکن آج میں نے سوچا کہ سنگل لیئر میں ڈیلائٹ بناتے ہیں تو آپ اگر اس کی دو تین لیئرنگ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اسی طرح اس کے اوپر کیک رہ سکیں پھر کریں تو وہ کوئی ڈیلائٹ بناتے ہیں اب یہ اچھی طرح سے سپریٹ ہو گیا اب میں جو اس کو دو سے تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھوں گے اگر آپ پس ٹائم ہے تو آپ بھی رکھیں اس کے بعد ٹاپنگ کریں گے اب یہ فول ٹھنڈا ہو گیا دو سے تین گھنٹے میں نے فریج میں رکھا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ کریم سیٹ ہو جاتی اوپر جب ٹاپنگ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں مسئلہ ہوتا کہ نیچے سے کریم ملٹ ہو رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے تو یہ اچھی طرح سے چیل ہے اب جو میں لیا کو کو پورڈر اور ٹیشو پیپر کو آپ نے فول کر کے اس طرح سے کورنر پر رکھنا ہے کہ سیف ایک ٹیکچر دینے کے لیے جانا میں نے وہ کیا ہے آپ کو ای بھی کسی بھی طرح کا اوپر سے ٹاپنگ کر سکتے ہیں تو آپ نے سمپلی جو ہے نا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہو جائے گا اس طرح سے آپ کریں گے تو تو میں نے سوچا ہی سوا تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو آپ نے ٹیشو پیپر کو فولڈ کر کے اس طرح سے رکھنا ہے تو وہ کورنر میں نا جانا اوٹومیٹکلی ڈیزائن بن جائے گا اس طرح سے تو کوکو پورڈر آپ نے دیکھ لیا نا اگر آپ کو لگے کہ کام ہے مجھے ابھی لگ رہا تھا کہ کام ہے تو میں اس کو ایک ایک دفعہ نا دوبارہ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا اور سپرنکل کروں گی تو میک شور کے دونوں سائٹس جو نا وہ ذرا ایونی جو نا اس کے اوپر کوکو پورڈر جانا سپرنکل ہوا تو آپ نے چیک کر لیا نا میں جو نا اس کے اوپر دونوں سائٹس میں دوبارہ تھوڑا تھوڑا اور � لیول ہو گئے اب جی اس کے بعد ہم لیں گے ایک دیری ملک 30 روپیز وڑا چھوٹی ہے نا دیری ملک پولی میں نے لی ہے چھوٹی والی تو اس میں جو نا میں ڈیکوریٹ ہو جائے گا یہ جو نا اوپر جو ٹاپنگ ہوتی ہے نا بالکل آپ جس طرح آپ کا دل کرتا ہے نا آپ اس کو اوپر ڈیکوریٹ کر لیں آپ چاہے پورا کوکو پورڈر سپرنکل کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ جی میں نے دیری ملک لیا اس کو جانا جساں کردکش کرتے ہیں نا اس طرح سے آپ نے ا اوپر کر کے نا اس کو پورا سپریڈ کر لینا ہے تو یہ جو نا چوکلیٹ آپ نے جو نا فریزر میں رکھنی ہے جتنی یہ تھنڈی ہوگی نا اتنی اچھی طرح سے جو نا یہ اوپر سپرنکل ہو جائے گی تو اگر یہ کیونکہ نہیں تھنڈی ہوگنا تو یہ میلٹ ہو دی جائے گی وہ پھر سپرنکل بھی نہیں ہوگی وہ اس کے ساتھ ہی لگی رہ جائے گی تو اب جی آپ جو نا اس طرح سے بھی اس کو ڈان کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے مزید ڈیکوریشن کرنی ہے جیسے کہ میں آج مجھے فل ڈیکوریشن کا جو نا وہ شوق چڑھا ہوا ہے آج میں نے ساری ڈیکوریشن اس کے اوپر کر لینی ہے اچھا جی اب جو نا میں اس کے اوپر ایٹ کروں گی تھوڑے سے چوکلیٹ چپس جو ہوتے ہیں وہ میں ایٹ کروں گی تو آپ اگر نہیں آپ کے گھر پاس گھر میں آویلیبل تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو اسی طرح سے بھی کر دیں اس طرح سے بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے تو اگر آپ نے چوکلیٹ چپ اوپر ایٹ کرنی ہے تو آپ تھوڑے سے چوکلیٹ چ زیادہ اس کے اوپر گریٹ کر کے ڈال دیں اچھا ایک اور بات آج جو نا میں نے ڈیلائٹ کی جو وہ اوپر ٹوپنگ ہے وہ ذرا الگ سٹائل سے کی ہے وہ صرف اس لیے کی ہے کہ کیونکہ آپ کے مائن میں یہ بات نہ بیٹھ جائے کہ ڈیلائٹ اور ڈیزرٹ چھو ہوتے ہیں ان کی ٹوپنگ ویپڈ کریم سے ہی کی جا سکتی ویسے نہیں ہو سکتی تو میں نے آج ویپڈ کریم بلکل بھی یوز نہیں کی کہیں پہ بھی نہیں کی تو اوپر بھی ڈیکوریشن اسی لیے کی ہے کہ ویپ� اس کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کہ اس کی وہ جو ہے نا کریم اور کیک رس کیلئر اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے مجھے جانا پرسنلی اس ٹائپ کی ڈیزرٹس اور ڈیلائٹس بہت ہی پسند ہے اس لیے شاید میں بناتی بھی ہوں میٹھے میں آپ کو میں چینل پر جو بھی ڈیشیں ملیں گی نا وہ اس ٹائپ کی ہی ملیں گی آپ کو ڈیزرٹس اور ڈیلائٹس اس کا یہ ہے کہ بن بھی پٹا فٹ جاتی ہے اور اتنے کو مزے کی بنتی ہے نا مطلب دیکھ کے ایس ڈیفرنٹ سی چیز بن جاتی ہے نا وہ جو ہوتے ہیں میٹھے جو ہم بناتے ہیں گھر میں اسے طرح ہٹ گئی اور چیز بن جاتی ہے تو ریسی پی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے کومنٹس کر کے بتانا ہے کہ آپ کی ریسی پی کیسی بنی ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے کہ چینل پر نیو ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں تل دین اللہ حافظ